نواب شاہ کے چھوٹے سے ہلچل سے بھرے قصبے میں زارہ نام کی ایک نوجوان عورت رہتی تھی زارہ اپنے مہربان دل اور ناقابل تسخیر جذبے کے لیے مشہور تھی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود زارہ نے دوسروں کی مدد کرنے اور ان کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے اپنی مرضی سے کڑھی محروم نہیں کیا اس نے ایک سکول ٹیچر کے طور پر کام کیا اور اس کے طالب علم اس کے نرم رویے اور غیر متزلزل حمایت کے لیے اس کی تریف کرتے تھے ایک موسم سرما میں نواب شاہ شدید سیلاب کی زد میں آ گیا جس نے بہت سے خاندانوں کو بے گھر کر دیا اور بڑے پیمانے پر تباہی مچائی متاثر ہونے والوں میں زارہ کی بہترین دوست آئیشہ بھی تھی آئیشہ اپنا گھر اور اپنا سارا سامان بے رحم پانیوں میں کھو چکی تھی پریشان اور کہیں جانے کے بغیر وہ مدد کے لیے زارہ کی طرف متوجہ ہوئی زارہ نے بغیر کسی ہچکی چاہت کے آئیشہ کا اپنے گھر میں استقبال کیا اس نے اسے نہ صرف رہنے کی جگہ پیش کی بلکہ جذباتی مدد اور جھکنے کے لیے ایک کندھا بھی دیا ایک ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کی صحبت میں مضبوطی حاصل کرتے ہوئے اس کے بعد آنے والے مشکل دنوں کو نیویگیٹ کیا جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے زارہ اور آئیشہ نے دوسرے سلاب زدگان کی مدد کے لیے مل کر کام کرنا شروع کیا انہوں نے فود ڈرائیوز کا احتمام کیا کپڑے اکٹھے کیے اور ضرورت مندوں کے لیے آرزی پناگاہوں کا انتظام کیا کمیونٹی نے حیرت سے دیکھا جب دو خواتین اپنی مشکلات کے باوجود دوسروں کے لیے امید کی کرن بن گئیں ایک شام جب وہ زارہ کے پورچ پر بیٹھے چائے کا گھونٹ پی رہے تھے اور اگلے دن کے اپنے منصوبوں پر بات کر رہے تھے آئیشہ نے زارہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم میری ہمدم ہو زارہ میری سچی ساتھی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہوگا تمیری بغیر زارہ گرم جوشی سے مسکرائی اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی مومبتی کی روشنی کی اککاسی کر رہی تھی ہم ایک دوسرے کے ہمدم ہیں آئیشہ اندھیرے کے وقت ہم ایک دوسرے میں روشنی پاتے ہیں اور مل کر ہم کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا اور ان کی کوششوں کا نتیجہ نکلا شہر آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا اور کمیونٹی کی رو بحال ہو گئی زارہ اور آئیشہ کی دوستی بہت سے لوگوں کے لیے ایک الہام بن گئی جو ہر ایک کو صحبت کی طاقت اور اس فرق کی یاد دلاتی ہے جو کوئی بھی نرم دل سے بنا سکتا